السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیدر ٹی وی دوستو آپ سب ڈیلی سمارٹ فونز استعمال کرتے ہوں گے اور زیادہ تر لوگوں کو اپنے موبائل کی تمام سیٹنگز کا پتا ہوگا لیکن اگر آپ ایک انڈروائیڈ یوزر ہیں تو جو ہیڈن فیچرز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ڈیفنیٹلی آپ نہیں جانتے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایڈ ڈسپلی زوم دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظریں کمزور ہوتی ہیں آپ سب یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ موبائل کی فون کو اور ایون اپلیکیشن آئیکن کو بھی بڑا کیا جا سکتا ہے گیلری میں پکچرز کو سیمپل ٹچ کی مدد سے زوم کر کے ہم ایسی لی دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ انڈرویڈ فون میں ایک ایسا اپشن ہے جس سے آپ پورے فون کی کسی بھی جگہ کو جب چاہیں سیمپل ٹیپ سے زوم کر سکتے ہیں اس اپشن کے لیے آپ کو سیٹنگ میں جانا ہے ایسیسیبیلیٹی کی اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ویسیبیلیٹی انہینسمنٹ کو سیلیٹ کر کے میگنیفکیشن کی اپشن کو کلک کرنا ہے یہاں آپ کو ٹریپل ٹیپ سکرین ٹو میگنیفائی کا اپشن ملے گا اس کو آن کر دیں اور اب آپ فون کے ڈسپلی پر جس جگہ تین دفعہ ٹچ کریں گے وہ زوم ہو جائے گا اور اسی طرح تین دفعہ ٹچ کرنے سے سکرین واپس نارمل ہو جائے گی یہ فیچر بہت سے لوگوں کے لیے کافی یوسفل ثابت ہوگا نمبر سیون ہینگنگ دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موبائل بہت زیادہ ہینگ ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ موبائل سسٹم صحیح سے آپریڈ نہیں ہو رہا ہوتا موسٹلی اس کی وجہ انیسیسری ایپس ہوتی ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موبائل ری سٹارٹ کرنے کی باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا لیکن آپ اپنے موبائل کی سیف موڈ فیچر سے یہ پرابلم سالف کر سکتے ہیں سیف موڈ کو آن کرنے کے لیے آپ کو موبائل کے پاور بٹن کو پریس کرنا ہے اور پاور آف آئیکن کو پریس کر کے رکھنا ہے اس سے آپ کو سیف موڈ کا آپشن نظر آ جائے گا اسے کلک کرنے سے آپ کا موبائل ایک دفعہ ری سٹارٹ ہوگا سیف موڈ کی مدد سے ڈی بگنگ ہوتی ہے اور تھرڈ پارٹی ایپ ڈیٹا ریموو ہو جاتا ہے جس سے فون کے فیچر پروپرلی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سیمپل فیچر سچ میں امیزنگ ہے نمبر سکس کی بورڈ دوستو آج کل ویسے تو وٹس ایپ نے وائس میسج سے کمیونکیشن کافی آسان کر دی ہے لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ ڈیلی ٹیکسٹ میسجز کرتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بہت سے لوگ موبائل پر ٹائپنگ کا کام بھی کرتے ہیں اگر آپ بہت سے ٹیکسٹ میسجز کرتے ہیں یا کام کے لیے ٹائپنگ کرتے ہیں تو یہ فیچر آپ کے بہت ہی کام آئے گا میسج ٹائپ کرتے وقت ہم سے اکثر سپیلنگ کی مسٹیک ہو جاتی ہے اس کو کرٹ کرنے کے لیے ہم سپیشلی اس جگہ کلک کر کے اسے ریموو کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے کیبورڈ کی سپیش کو پریس کر کے رکھیں گے تو آپ ایرو کو ٹچ کی ذریعے کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اسے پریس کر کے رکھنے سے پورا کیبورڈ ایک ٹچ پیڈ میں بدل جائے گا اور آپ کو جو ورڈ کو ریٹ کرنا ہو وہاں ایزی اور کوئک پہنچ سکتے ہیں نمبر فائی والپیپر دوستو آپ سب نے اپنے موبائل کی سکرین پر کوئی نہ کوئی والپیپر ضرور سیٹ کیا ہوگا افکورس یہ موبائل کو ایک خوبصورت لک دیتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے موبائل کی سکرین پر 3D ویڈیو بھی چلا سکتے ہیں موبائل کو یہ فیوچرسٹک لک دینے کے لیے آپ کو میٹرا پولیس نامی اپلیکیشن پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس اپلیکیشن کو ایسے پروگرام کیا گیا ہے کہ اس میں موجود 3D والپیپر ایک ویڈیو کی طرح لگتا ہے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی والپیپر سیٹ کر کے اسی سکرین پر لگا سکتے ہیں اسے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک 3D ویڈیو چل رہی ہو یہ ایپ ریالی مائنڈ بلوئنگ ہے نمبر 4 گوگل لینس دوستو آپ سب دیلی گوگل پر بہت سی چیزیں سرچ کرتے ہوں گے افکورس یہ دنیا کے سب سے فاسٹ سرچ انجنز میں سے ایک ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی سرچ کرنے کے لیے اس کا نام پتا ہونا ضروری ہے پر کیا ہو اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہو اور آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے ویل اب اس مائنڈ بلوئنگ ایپ کی مدد سے آپ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے کیمرے کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں گوگل لینس ایسی اپلیکیشن ہے جس کی مدد سے یوزر اپنے کیمرے سے پکچر بنا کر اس کے متعلق انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی جانور چیز یا پروڈکٹ ہو تو اس کی پکچر بنا کر آپ اس اپلیکیشن سے اس کا نام اور ڈیٹیل سرچ کر سکتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں آپ پکچر کے ذریعے کسی بھی لکھی ہوئی لینگویش کو بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یہ اپ ریالی انبیلیویبل ہے نمبر ثری میکنگ ڈیسیجنز دوستو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا جوز کریں فار ایسیمپل کسی ریسٹورینڈ میں جانا ہو کپڑے خریدنے ہو ڈیفرنٹ کلر کے جوتے بائی کرنے ہو یا وٹیور کچھ بھی ہو ایسے موقع پر بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز سیلٹ کرنا اور کریکٹ ڈیسیجن لے پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے آپ کو صرف اپنی پسندیدہ چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہوں گی اس کی بیس پر یہ اپلیکیشن بہترین ڈیسیجن لینے میں آپ کی ہیلپ کرے گی یہ ایپ واقعی میں کمال ہے نمبر دو یو وی لائٹ دوستو آپ سب یہ بات تو جانتے ہیں کہ ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں وہاں فیک چیزیں زیادہ اور ریال بہت ہی کم ہیں خاص کر کے اگر کرنسی کی بات کریں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر انہیں نقلی کرنسی دے دی جاتی ہے بینک اور ایکسچینج وغیرہ میں تو وہ لوگ الٹرا وائلٹ لائٹ سے کرنسی چیک کر لیتے ہیں لیکن اگر ایک عام آدمی فیک نوٹ چیک کرنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے ویل آپ اپنے موبائل سے اب کرنسی کو چیک کر سکتے ہیں آپ کو ایک وائٹ سکوچ ٹیپ لینی ہے اس کا سمال حصہ کارڈ کر موبائل کی فلیش لائٹ پر لگا دینا ہے اور بلو مارکر سے اس چیکہ کو کلر کر دینا ہے اس کے بعد اسی کی اوپر ایک اور ٹیپ کا پیس لگا کر اس پر پرپل مارکر سے کلر کر دیں اس کے بعد جب آپ فلیش لائٹ آن کریں گے تو یہ ایک یووی لائٹ میں بدل جائے گی اور آپ نوٹس وغیرہ کو چیک کر سکتے ہیں نمبر ون مایکرو فوٹوز دوستو آپ سب کے پاس جو موبائل ہے اس میں کیمرہ تو ضرور ہوگا آج کل ہر سمارٹ فون میں اچھے سے اچھا کیمرہ لگایا جاتا ہے لیکن اگر کسی چھوٹی چیز کی پکچر بنانی ہو تو کیمرہ اتنی چھوٹے اوبجیکٹ پر فوکس نہیں کرتا اب آپ اس سمپل ہیک سے مایکرو اوبجیکٹ کی بھی کلین پکچر بنا سکتے ہیں آپ سب نے یہ لیزر ٹوائی تو دیکھا ہوگا اور شاید زیادہ تر لوگوں کے پاس تو یہ ابھی بھی موجود ہوگا آپ کو اس میں سے لیزر لینس نکالنا ہے اور اسے کسی پین کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنے فون کی کیمرے پر ٹیپ کر دینا ہے اس کی مدد سے جب آپ کیمرہ یوز کریں گی تو وہ الٹرا زوم پروائیڈ کرے گا اور آپ مایکرو ڈی ایس الار لینس کی طرح ٹائنی اوبجیکٹ کی کلیر پکچرز لے سکتے ہیں یہ فون ہے بہت ہی سمپل اور امیزنگ ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹی وی پر فالو کر سکتے ہیں آج کے لئے دوستو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ